ایلو سی کی خلاف ورزی کا بہانہ بنا کر بھارت حملہ کر سکتا ہے غیر انسانی کرتی اوپر ازاد کشمیر کے شہنوں کا غصہ سمجھتا ہوں ایلو سی پار کرنے والے بھارتی بیانی کے ہاتھوں میں کھیلیں گے وزرازم کا بیان کہتے ہیں اس اقدام سے بھارت کو مقبوزہ آوادی میں مظالم بڑھانے اور مس ایڈوینچر کا بہانہ ملے گا پورا ملک جنگ کا میدان حکومت کا خاتمہ مقصد پہلا پڑھو اسلام آباد میں ہوگا مولانا فضل رحمان کا دوبارہ الیکشن کا مطاربہ مولانا فضل رحمان اپنے کھیل میں خود بس رائیں گے شیخ رشید کا انتباہ بولے سربرات جے یو آئی فی نو لیگ اور پیپلز پارکی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ارشد ملک ویڈیوز کینل میں اہم پیش رفت سابقہ جج کی ویڈیو بنانے والا ایک ملزم گرفتار دوسرے کی تلاش چاری ایف آئی اے کی ملزم سے شواہد برامت کرنے کے لیے ریمان کے استعداء فیصل شاہین کا دو روزہ جسمانی ریمان منظور لہور میں کرکٹ دیوانگی چوکو اور چھکو کی برسات پاکستان اور شری لنکا پہلے ٹی ٹوانٹی میں مدے مقابل شہینوں اور آئی لینڈرز کی بھرپور تیاری ٹی می سٹیڈیم میں موجود بابر فخر احمد شہزاد اور عمر اکمل کا بلہ رنز اگلے گا سنواری آمیر وحاب اور شرداب گلیاں اڑانے کے لیے بیتاب علم اور شاہر کی روشنی سے زندگی جینے کا حمر سکھایا والدین جیسا رتبہ پایا آج اساتحزہ کا عالمی دن بنایا جا رہا ہے وارڈ ٹیچرز ڈے پر طلبہ کا عظیم محسنوں کو خیراج عقیدت صدر مملکت اور وزرعظم کا بھی قوم کے مستقبل کے میماروں کی خدمت کو سلام ستائیس پروری کو اپنا ہی فوجی ہیلیکاپٹر مار گرایا تھا بھارتی فضائیہ چیف کا اعتراض ہیلیکاپٹر تباہ ہونے سے بھارتی فضائیہ کے پانچ ہیلکار اور ایک شہری بھی حلاق ہوا تھا چیل کی نسل کا بہت بڑا اور عجیب و غریب برندہ یہ عجیب و غریب برندہ چیل کی نسل سے تعلق اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مہدین فاطمہ اور بک سیون میں سب سے پہلے ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں ایلو سی پار کرنے والے بھارتی بیانی کے ہاتھوں کھیلیں گے وزرعظم کا یہ بیان سامنے آیا ہے انہوں نے وزید بھی کہا ہے کہ ایلو سی کی خلاف ورزی کا بہانہ بنا کر بھارت حملہ کر سکتا ہے غیر انسانی کرتی اوپر ازاد کشمیر کے شہریوں کا غصہ سمجھتا ہوں انہوں نے وزید بھی بات کی ہے کہا ہے انہوں نے کہ اس خدشے کا اظہار کیا جارہا ہے کہ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کا بہانہ بنا کر بھارت ایلو سی کے پار حملہ بھی کر سکتا ہے وزرعظم مرام کار نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں دوماس سے خیر انسانی کرفیو پر ازاد کشمیر کے شہریوں کا غصہ سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی ٹویٹ میں مزید یہ بات کی ہے انہوں نے کہا کہ کشمیری جدجہد کی حمایت یا انسانی امداد دینے کے لیے ایلو سی پار کرنا بھارتی بیانیہ کے ہاتھوں کھیلنے کے مترادف ہوگا بھارتی بیانیہ یہ سامنے آیا ہے انہوں نے مزید بھی بات کی انہوں نے کہا کہ کشمیری کی مقامی جدجہد کو اسلامی دہشتگردی قرار تینے کی کوشش کرتا رہا ہے پھر انہوں نے یہ بات کی کہ وادی میں دوماس سے بھارتی فوج کا غیر انسانی کرفیو بھی نافذ ہے اور کشمیریوں کی تکلیف کو بھی سمجھتا ہوں جیسا کہ عمران خان صاحب نے جنرل اسمبلی میں بھی خطاب انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ میں کشمیر کا سفیر بھی خود کو سمجھتا ہوں اور انہوں نے جنرل اسمبلی میں اس معاملے کو اٹھایا لیکن آج جبکہ آزاد کشمیر کے جو مظاہرین ہیں انہوں نے ایلو سی پارچ جانے کی بات کی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے اس حوالے سے انہوں نے یہ بیانیاں بھی جاری کیا انہوں نے کہا کہ ایسے اقدام سے بھارت کو مقبوضہ وادی میں مظالم بڑھانے اور مس ایڈونچر کا بہانہ بھی مل سکتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ناظرین بھارت پہلے بھی جو ہے وہ پاکستان پر الزام لگاتا رہا ہے اور پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر دہشتگر جو ہے وہ ڈکلیئر کرنے کی بھی بات کرتا رہا ہے لیکن یقینا یہ اقدام جو ہے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ایک اقدام سمجھا جا رہا ہے اور ہمیشہ سے جبکہ پاکستان نے پیس کی بات کی ہے پیس اور ام کی بات کی ہے اور ہمیشہ پاکستان کی جانب سے ہی جو ہے وہ پہل کی جاتی رہی ہے اور یہ جو اقدام ہے وزیراعظم عمران خان کا یقینا ایک اچھا اقدام ہے اور انہیں اس حوالے سے انہیں خبردار بھی کیا ہے کہ ایلو سی پار نہ کی جائے اور جو ایلو سی پار کرے گا وہ خود ذمہ دار ہوگا اور یقینا وہ دہشتگردی کے مترادف بھی ہوگا اور اسی حوالے سے آرمی چیف نے بھی ایلو سی کا دورہ کیا ہے انہوں نے جوانوں سے ملاقات کی ہے اور وزیراعظم نے کہا کہ بھارتی بیانیاں یہ ہے کہ پاکستان مقبوزہ کشمیر میں جدوجہد کی آر بے دہشتگردی کر رہا ہے اور ایلو سی کی خلاف ورزی مقبوزہ کشمیر میں بھارتی مظالم بڑھانے کا بہانہ فراہم کرے گی انہوں نے مزید بھی مران خان صاحب نے کہا کہ ایلو سی کی خلاف ورزی کو بہانہ بنا کر بھارت ایلو سی کے پار حملہ بھی کر سکتا ہے اور جبکہ پاکستان پر پھر دہشتگردی کا الزام لگا سکتا ہے جیسا کہ پہلے بھی پولواما حملے کے حوالے سے بھی پاکستان پر کئی الزامات لگائے جا چکے ہیں جبکہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کا پس منظر جو ہے وہ واضح رہا ہے اور آپ کو بتاتے چلے کشمیر کی موجودہ صورتحال کا جو پس منظر ہے وہ واضح طور پر یہ ہے کہ بھارت میں پانچ اگست کو راجعہ صبح میں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا بل پیش کرنے سے قبر ہی صدارتی حکم نامے کے ذریعے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی اور ساتھ ہی ساتھ مقبوضہ کشمیر کو وفاق کے زیر انتظام دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا جس کے تحت پہلا حصہ لداک جبکہ دوسرا جمہو اور کشمیر پر مشتمل ہوگا اس بار فوجی رد عمل مختلف قسم کا ہوگا بھارت کو حیران کر دیں گے ترجمان پاک فوج بھارت نے یہ دونوں بل لوگ صبح سے بھی بھاری اکسویت کے ساتھ منظور کروا لیے ہیں جبکہ گزشتہ دنوں بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر میں پابندیوں کے خاتمے سے مطارق درخواست پر سمات کے دوران بھارتی حکومت کو معمولات زندگی بحال کرنے کا حکم دیا تھا تاہم اب تک کشمیر میں حالات معمول پر نہیں آئے ہیں اور گزشتہ اکسٹ دنوں سے وہاں کرفیو بھی نافذ ہے ناظرین بات ہم کر رہے ہیں کہ جبکہ ایل او سی پار کرنے والے بھارتی بیانیے کے ہاتھوں میں کھیلیں گے وزراسم عمران خان کا یہ بیان سامنے آیا ہے ان کا ٹویٹ بھی سامنے آیا ہے اور انہوں نے خبردار کیا ہے کہ ایل او سی پار کرنے والے جو بھی ہیں جو بھارت کی طرف اس طرف جائے گا اور یقیناً اگر وہ اس طرف جاتا بھی ہے تو الزام لگایا جائے گا دہشتگردی کا اور جبکہ مزید بھی انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ ایسے اقدام سے بھارت کو مقبوضہ وادی میں مظالم بڑھانے اور مس ایڈونچر کا بہانہ بھی ملے گا وادی میں دو ماہ سے بھارتی فوج کا غیر انسانی کرفیو نافذ ہے کشمیریوں کی تکلیف کو سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے کہا یقیناً جب سے جنرل اسمبلی میں عمران خان نے وہاں پر خطاب کیا تھا اور کشمیریوں کی امیدیں جو ہیں وہ مزید مضبوط ہو گئی ہیں اور ان کی نظریں یقیناً عمران خان کی جانی بھی ہیں اور مزید ان سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے آزادی کا جبکہ یہ نعرہ بھی لگتا رہا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور اگر بات کی جائے تو یقیناً جبکہ کشمیریوں کی جو امیدیں ہیں وہ دن بدن اور مزید مضبوط ہوتی جا رہی ہیں اور جبکہ عمران خان صاحب کا جنرل اسمبلی میں خطاب کرنا یقیناً ایک اچھا اقدام ہے اور اس خطاب کو بہت سراحہ بھی گیا اور ان کی تعریف بھی کی گئی ہے جبکہ بین الاقوامی سطح پر ان کے خطاب کو کافی سراحہ گیا ہے اور جبکہ انہیں کافی زیادہ پذیرائی بھی ملی ہے لیکن ہم بات آگے مزید کرتے ہیں اس حوالے سے جبکہ انہوں نے مزید بھی اس پر بات کی ہے انہوں نے انتباہ بھی انہوں نے جاری کیا ہے اور انہوں نے یہ بات بھی کی ہے اس حوالے سے کہ جتنے بھی آزاد کشمیر کشمیر کے جو لوگ ہیں ٹھیک ہے اور وہ الو سی پار نہ کریں اور اگر پار کی گئی تو وہ خود اس کے ذمہ دار ہوں گے اسی پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں کرنل اجاز مدھاس ہیں بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا آپ سے جانیں گے کہ جیسے کہ بات ہم کر رہے ہیں وزیراعظم کا یہ بیانیاں سامنے آیا ہے دہشتگردی کے خلاف آپ اس کو کتنا بڑا اقدام سمجھتے ہیں دیکھیں وزیراعظم صاحب نے جو آج مطلبے کیا ہے لوگوں کو آزاد کشمیر کے ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان کو جذبات بجا ہیں دوسری طرف باسد دن سے کرسو چل رہا ہے سیرنگر ویلی میں انڈین ہیلڈ کشمیر میں اور وہ جانا چاہتے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے انسانی ہمدردی کے طاعت لیکن وزیراعظم صاحب نے مطلبے کیا ہے انہوں کے منع کیا ہے اس لیے کہ ایسا کرنے سے ہندوستان کے بیانیاں کو تقبیت ملے گی ہندوستان ہمیشہ سے الزام لگاتا رہا ہے کہ اس طرف سے لوگ دراندازی کرتے ہیں وہ کروس کرتے ہیں اس وقت انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل ساری جو توجہ ہے وہ سیرنگر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر ویلی میں اس طرف ہے ہندوستان چاہتا ہے کہ وہاں سے فوکس ہٹے کوئی بھی ایسی حرکت اگر کوئی بورڈر پہ ہو جائے لوگ کوشش کریں لوگ اور وہاں فائرنگ ہو جائے کیولٹیز ہو جائیں تو یہی تو ہندوستان چاہتا ہے اور اس کو پھر وہ اسلامی ترریزم کا نام دے پاکستان پہ الزام لگائے حالانکہ پیورلی انڈیجنس سٹرگل چل رہی ہے ویلی کے اندر اور اس کو بہانہ بنا کر ہندوستان پھر وائلنٹ آپریشن جو ہے اس کو بڑھا دے گا سری نگر کے کشمیریوں کی اوپر آپ جانتے ہیں کہ ارسے سے ہمیں خطرہ ہے ہندوستان اس ظلم سے فوکس ہٹانے کے لیے کوئی فالس بلیک آپریشن بھی کر سکتا ہے لیکن اگر ہمارے لوگ آزاد کشمیر سے بورڈر کے قریب جاتے ہیں ایلو سی کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسے بہانہ مل جائے گا وہاں کوئی حادثہ ہو جائے گا اور پوری میڈیا کا اور دنیا کا فوکس اس طرح ہو جائے گا بجائے اس کے کہ وہ کشمیریوں پر ظلم ہو رہے ہیں جو پرائنڈسٹر صاحب نے جو اس وقت کی ہوئی ہے اور پوری دنیا کی وجہ ویلی کے اندر ظلم اور بربریت پہ ہے اس سے توجہ ہٹ جائے گی وزیراعظم چائنا جا رہے ہیں انشاءاللہ دو دن کے بعد وہاں دوبارہ یہ انٹرنیشنل میڈیا اٹھائے گا تو ہمیں چاہیے کہ جس راستے پہ جس بیانیاں پہ ہم چل رہے ہیں اسی پہ چلتے رہے ہیں وزیراعظم صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم کوئی بیچ میں کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے کہ فوکس ویلی سے ہٹ کے اس طرف آ جائے ٹھیک ہے سر وزیراعظم نے جس طرح منا کیا ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل قوانی کی پاسداری بھی کرنی ہے اور یقین ہے اگر امن کی بات کی جائے تو امن ہمیشہ پاکستان کی طرف سے ہی ہوتا ہے لیکن وہاں کشمیریوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے اور جبکہ ان کا سریعام اس طرح سے قتل عام کیا جا رہا ہے تو اب کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے ہم اس طرح خاموش بنے رہیں گے دیکھئے خاموشی نہیں ہے اس کو تو چونکہ پاکستان نے یہ فیصلہ کرنی ہے انٹرنیشنل فورمز پہ اور ڈپلومیٹک انداز سے اس کو آگے بڑھانا ہے جون جون وقت بڑھے گا یہ ظلم اور بربیت کی داستان جو بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ ہندوستان کے خلاف جائے گی اور انشاءاللہ بڑی جلدی وقت آنے والا ایک پوائنٹ آب نو ریٹرن ہوتا ہے سارے ظلم کا نکتہ بھی تو ہوتا ہے آخری نکتہ ہوتا ہے تو ہندوستان میرے خیال اس کو کروس کرنے والا ہے اور ہمیں کوئی ایسی حرکت بھی کرنی چاہیے کہ اس سے ہٹ کے تو ہندوستان کو رلیف مل جائے ہندوستان کو رلیف نہ مل جائے سار جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ہندوستان نے پہلے بھی بیلال اکمام سطح پر ہمیں دہشتگرڈ ڈیکلر کرنے کی بہت کوشش کی ہے جیسا کہ عمران خان صاحب نے جنرل اسمبلی میں بھی تقریر کی اور خطاب کیا اور یقین انہیں بزیرائی بھی ملی ہے لیکن سوال یہ اب پیدا ہوتا ہے کہ اب تقریر کر دی گئی ہے اس پر عمل درامت کب ہوگا اور جبکہ بات جو کی جاتی رہی ہے کب تک ہم اس طرح سے خاموش ہم رہیں گے اور یہ پاکستان کے پاس اب کیا آپشن ہے پاکستان کے پاس اس وقت جتنے آپشنز ہیں اس کو ایکسرسائز کر رہا ہے یہ ڈپلومیٹک ہے اپنے دوستوں کو بتایا ہے انٹرنیشنل فورم پہ ہیں دیکھیں پاکستان کے حضیر اعظم نے بڑا کٹیگوریکلی یونائٹڈ نیشن میں یہ کہا یونائٹڈ نیشن سے کہا کہ یہ آپ کی ذمہ باری یہ ڈسپیوٹ آپ کے پاس آیا تھا ستر سال پہلے آپ نے اس کو ڈسپیوٹیٹ ٹیڈیٹری ڈیکلیئر کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ یہاں اس تصوابے رائے ہونا چاہیے یہ آپ کی ذمہ باری آپ اس کو کریں تو ہمارے پاس یہی ایک راستہ ہے کہ ہم اس کو وہاں پوش کرتے رہیں اور اس کو بار بار جو رہیں لیکن سر بلکل ایسا ہی ہے جبکہ اقوام متحدہ تو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ یہ اندرونی معاملہ ہے بھارت کا جی نہیں نہیں دیکھیں آج ان کے سپوکس پرسن نے اگر آپ نے سنا ہو آج ان کے سپوکس پرسن جائٹل نیشنز کے جیرل سیکٹی کے سپوکس پرسن نے کہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو حل کرنا ہے یہ ہمارے ایجنڈے پر ہے تو اگر ایجنڈے پر ہے تو پھر یہ اس ایجنڈے پر لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹ ہے اور اس کو حل کرنا ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی آگے آئے اور ہم اس کو زندہ رکھیں لیکن یہ بھی کوئی راستہ نہیں ہے کہ عوام جائے وہ جذبات میں آکے لو سی پہ جائیں اور ایک کوئی نیا حادثہ ہو جائے اور وہ سارے لوگ ان کشمیریوں کے ظلم اور بربیت جو اس کو پر ہو رہی ہے اس کو بھول جائیں وہ سارا پوکس لو سی پہ آ جائے تو عمران خان صاحب نے اسی لیے منع کیا ہے اور میرے خیال ہے یہی صحیح راستہ ہے ٹھیک ہے انہوں نے اس لیے منع کیا ہے لیکن سر اس طرح سے اگر خاموش منع رہیں گے اور یہ اقدام یقین مصبت ہے لیکن اسی طرح سے اگر خاموش رہے اور یہ معاملہ تو جو کا تو ہی رہے گا جیسے کہ پچاس سال بعد پہلے جو ہے جنرل اسمبلی میں یہ پچاس سال کے بعد پھر یہ بات دہرائی گئی ہے اور بہتر سال سے ہم یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں تو کب تک یہ مقدمہ ہم لڑتے رہیں گے دیکھئے جاں باسٹ دن ہو گئے ہیں چند دن اور ام شور امد پاکستان کے پاس کوئی اور بھی کوئی سوچ رکھا ہوگا کہ کب تک اس راستے پہ چلنا ہے اور کب تک کس وقت جا کے دوبارہ آگے کون سا اللہ احمد ہونا چاہیے کوئی سوچ رکھا ہوگا لیکن فی الحال میرے ذہن میں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں آتی ٹھیک ہے مارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے جی جی کوئی راستہ نہیں اب کیا لگتا ہے کہ آپ کو اب امران خان صاحب کو کیا پولیسی اپنانی ہوگی دیکھیں جی ڈپلومیسی کے علاوہ اور انٹرلیشن کمیلیٹی کو بار بار یاد دہانی کرانے کے علاوہ مارے پاس اس وقت کوئی راستہ نہیں ہے اور یہ دیکھیں ہمارے پاس جو سب سے بڑا مصالتہ ہے آپ یہ بتائیے کہ باسٹھ دن سے یا تین سٹھ یا ستر دن سے آگے ہندوستان کہاں تک لے کر جائے گا اور کشمیری وہ خود حالات کو وہاں تک لے جائیں گے کہ پھر انٹرنیشنل کمیلیٹی کو اس کے اندر آ کے پھر دخل اندازی کرنی پڑے گی تو ہم انتظار کر رہے ہیں اس دن کا میرے خواہد میں یہی بار بار مطالبہ بھی اسی طرح ہو رہا ہے پاکستان کی طرف سے کہ کرفی اٹھے یہ امیڈیٹ جو مطالبہ ہے امیڈیٹ فوکس یہ ہے کہ کرفی اٹھائیں کومنیکیشن آن کریں دنیا جا کے دیکھے کہ انہوں نے باسٹ دنوں میں وہاں تیا کیا ہے اس کے بعد اگلا مغالا شروع ہوگا پھر وہاں سے اس کے اوپر بیس کر کے اگلی حکمت کی عملی بنے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے مطالبہ کیا جاتا ہے کرفیو کو اٹھایا چاہے بہت شکریہ سر کرنے ریٹائر ایجاز بنحاس ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے ناظرین ہم بات کر رہے ہیں لو سی پار کرنے والے بھارتی بیانیے کہ ہاتھوں میں کھیلیں گے وزرعظم عمران خان کا یہ بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس اقدام سے بھارت کو مقبوضہ وادی میں مظالم بڑھانے اور میس ایڈونچر کا بہانہ ملے گا وادی میں دو ماہ سے بھارتی فوج کا غیر انسانی کرفیو بھی نافذ ہے کشمیریوں کی تکلیف کو بھی سمجھتا ہوں اور انہوں نے مزید بھی کہا کہ الوسی کے خلاف ورسی کا بہانہ بنا کر بھارت حملہ بھی کر سکتا ہے اور غیر انسانی کرفیو پر ازاد کشمیر کے شہریوں کا غصہ بھی سمجھتا ہوں وزرعظم عمران خان نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ لائن آف کنٹرول کے خلاف ورسی کا بہانہ بنا کر بھارت الوسی کے پر حملہ بھی کر سکتا ہے وزرعظم عمران خان نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں دو ماہ سے غیر انسانی کرفیو پر آزاد کشمیر کے شہریوں کا غصہ بھی سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی ٹویٹ میں مزید بھی لکھا کہ کشمیری جدوجہد کی حمایت یا انسانی امداد دینے کے لیے الوسی پار کرنا بھارتی بیانی کے ہاتھوں کھیلنے کے مترادف ہوگا بھارتی بیانیاں اور انہوں نے مزید بھی کہا کہ کشمیریوں کی مقامی جدوجہد کو اسلامی دہشتگردی قرار دینے کی کوشش کرتا ہے وزرعظم عمران خان اور آرمی چیف کا الوسی کا دورہ بھی کیا گیا ہے جوانوں سے ملاقات بھی کی گئی ہے وزرعظم نے کہا کہ بھارتی بیانیاں یہ ہے کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں جدوجہد کی آرمی دہشتگردی کروا رہا ہے اور الوسی کی خلاف ورزی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم بڑھانے کا بہانہ فراہم کرے گی اور ہم آگے بات کر لیتے ہیں پورا ملک جنگ کا میدان بن چکا ہے اور حکومت کا خاتمہ ہے مقصد پہلا پڑا اسلامبات میں ہوگا ناظرین ہم بات کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمن نے دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کیا ہے اور انہوں نے مزید بھی کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن اپنے کھیل میں خود ہی پس جائیں گے شیخ رشید نے بھی انتبات دیا ہے اور بولے کہ سربرا جی آئی فے نو لیگ اور پیپلز پارٹی کو استعمال کرنا چاہتی ہے اب یہ جنگ حکومت کے خاتمے پر ہی ختم ہوگی ہماری جنگ کا میدان پورا ملک ہوگا گرفتاریوں سے اشتیال بڑھے گا ان کا مزید بھی کہنا تھا کہ اسلامباد ہمارا پہلا پڑا ہوگا جبکہ بی اور سی پلین کی طرف بھی جائیں گے جبکہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی تبدیل کرتے رہیں گے جی ایو آئی فے کے سربرا نے مزید بھی کہا کہ عصف زرداری ہمارے ساتھ ہیں کہیں سے مایوسی نہیں ہے ہر پارٹی کی اپنی حکمت عملی اور ترجیحات ہوتی ہیں حتمی طور پر سب پارٹیوں نے ساتھ دینے کا کہا ہے اسلامباد جانا ہے تو اس کا نام ایسا کیوں رکھا مولانا فضل احمان کا مزید بھی کہنا تھا کہ حکومت کا مدارس والا کارٹ فیل ہو چکا ہے ہمارے مدارس اس کا اثر نہیں لے رہے مدرسوں کا ایشو بڑھا کر حکومت بین الاقوامی سپورٹ لینا چاہتی ہے مدارس کے دربا میں ارامات تقسیم کر کے ہمیں کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی گئی ہے جی ایو آئی کے سربرا نے پیش کوئی کرتے ہوئے کہا کہ ملک اس وقت معاشی بہران کا شکار ہے ہو سکتا ہے کہ ستاس اکتوبر سے پہلے تبدیلی آ جائے اور وہ تبدیلی حکومت کے صیفے کی صورت میں ہو سکتی ہے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے بھی مزید انہوں نے کہا کہ مولانا فضل احمان کے آگے کھائی پیچھے گواں ہے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ فضل احمان نو لیگ اور پیپس پارٹی کو استعمال کرنے جا رہے تھے لیکن وہ خود استعمال ہو رہے ہیں وہ جو فاہیں پھیلا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں مولانا فضل احمان جو کھیل کھیل رہے ہیں ان میں وہ خود پھسیں گے ان کے آگے کھائی پیچھے گواں ہے سارے لوگ مولانا فضل احمان کو آگے کر کے کوئی حل نکالے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی پر ہمیں جوائن کر چکے ہیں سینئر اینالسٹ ہے منظر حیات ان سے جانیں گے سر عجب کے مولانا فضل احمان نے دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کر دیا ہے کیسے دیکھتے آپ اس مطالبے کو بہت شکریہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن دوبارہ کروانے کی ان کی بنیاد کیا ہے مطالبے کی کیا آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی کہے گا اور پورا ملک جو ہے وہ اس کی بات مان لے گا نئے الیکشن ہو جائیں گے مولانا صاحب جو فرما رہے ہیں ان کی ذاتی خواہش تو ہو سکتی ہے یہ لیکن قانون میں اس کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ کیونکہ الیکشن ہار چکے ہیں وہ اس اسیمبلی کا حصہ نہیں ہے تو وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جس اسیمبلی میں میں نہ ہوں وہ اسیمبلی کیوں چلے بنیادی طور پہ نہ ان میں اتنی طاقت ہے کسی طرح کی بھی سٹریٹ پار بھی ان کے پاس اتنی نہیں ہے جتنی شوک ہی جاری ہے کہ وہ نیشنل اسیمبلی کو یا گورنمنٹ کو پیرلائز کر دیں ہاں اگر حکومت اپنی طرف سے کوئی ذاتی بے وقوفی کر گئی کوئی اووری ایکٹ کر گئی تو نتائج کچھ بھی ہو سکتے اس کے متعلق تو اس وقت کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو فرما رہے ہیں یہ انتہائی نون سیریس بات ہے ان کی اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کا پرسنل اوبجیکٹیو زیادہ نظر آ رہا ہے بنسبت نیشنل ایڈونٹیج کے یا کسی قسم کے نیشنل بینیفٹ کے دوسری بات یہ ہے کہ مدارس کے جو ہمارے بچے ہیں وہ ہمارے اپنے بچے ہیں ہمارے وہ ہمیں چاہیے کوشش بھی ہو رہی ہوگی کسی لیول پہ جو بہت سنجیدگی سے نظر نہیں آ رہی کیونکہ بہرحال اس وقت حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرامٹ اور ڈیسائسیو موڈ میں کام نہیں کر رہی تو وہ ہمارے بچے ہیں ان کے لیے مرات ان کے لیے ایک سسٹم میں انہیں مین سٹریم سسٹم میں انہیں جوڑنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں یہ انتہائی خطرناک کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں ان بچوں کو یہ سامنے لارہے ہیں سٹریٹ میں جو کہ بنیادی طور پہ ہمارے سسٹم کا حصہ بننا چاہیے جی بلکہ ایک طرف ازادی مارچ کا سنام دیا جا رہا ہے دوسری جانب جو ہے وہ انہیں دوبارہ دار کتنا دیکھتے ہیں آپ اس میں جبکہ شعباب شریف کی پہلی بات تو یہ مجھے میں سمجھنا چاہوں گا کہ کسی سے آزادی لینا چاہ رہے ہیں آزادی مارچ کا مطلب کیا ہے ہمیں کو بتائیں نجی آ کے کہ کسی سے وہ آزادی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ بہرحال ان کی جماعت جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ پاکستان کے آئین ان کو منوان تسلیم تو نہیں کرتی ان کا جو انڈین ورجن ہے جو ان کا وہاں کا حصہ ہے جمعیت کا جماعت ان کی جو فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے وہ تو انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں اپنے ملک میں تو یہ آزادی پاکستان ان کے آئین سے معورہ لینا چاہ رہے ہیں یا یہ کسی اور کی گیم کھیل رہے ہیں تو میں بڑا کلیر ہوں اس کے اندر کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ انسٹیبل کر رہے ہیں چیزوں کو کہ اس کے اندر سب کا نقصان ہو سکتا ہے جہاں تک پی ایم ایل این کا آپ نے فرمایا ہے اس کے اندر دو ایلیمنٹ موجود ہے ایک ایلیمنٹ ہے جو گورنمنٹ کے ساتھ بات پور کوشش کر رہے ہیں سنجیدگی سے ڈائلوگ بھی کر رہے ہیں اور جو سسٹم کے اندر ریلیف ہے کسی حد تک انہیں دی بھی جا رہی ہے میرا نہیں خیال یہ میں نہیں سمجھتا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ بالکل یکسو ہو کے سامنے آ جائے گی ہاں اس کے اندر ہاکس بھی ہیں پی ایم ایل این کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو مولانا صاحب کی کسی بھی حرکت کو مارچ کہلیں یا کوئی اور چیز کہلیں اس کو وہ ہر قیمت پر سپورٹ کرنے کی کوشش صرف اس بنیاد پر کریں گے کہ وہ اس وقت گورنمنٹ میں نہیں ہے اگر وہ گورنمنٹ میں ہوتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انہوں نے کسی قسم کی کوئی پروسیشن کی مارچ کی کوئی کوئی اجازت دے دینی تھی ٹریک ریکارڈ ہے کہ چیف فرنسٹر کے پی جو ہے جس طرح کی بھی اس کی پرفارمنس ہے میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا یہ پرویز خٹک جو ہے یہ ایک رات پوری رات جو ہے گاڑی میں گزاری ہے اور شیلنگ ہوتی رہی ہے کے پی کے تمام جو پروسیشن اسلام آباد کی طرف آ رہا تھا لیکن سر شہباز شریف صاحب نے تو انہوں نے صحت کا بہانہ بنا کے منع کر دیا ہے اور جب کہ حسن اقبال کو اس کی قیاد سوم دی ہے جو اقبال وہ ہوئی جائیں گے مارچ میں دیکھیں شہباز شریف صاحب جو ہے نا جی وہ بنیادی طور پہ میں یہ عرض کروں گا کہ وہ ڈائلوگ میں ہر وقت رہتے ہیں رابطے میں رہتے ہیں وہ جو لابیز ہیں پاکستان کی اور ان کے بڑے بھائی جو ہیں وہ ان لابیز کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں ہمیں امپریشن یہ دیا جاتا ہے کہ یہ دونوں بھائی سپلٹ ہو گئی مسلم لیگ دو گروپس بن گئے یہ بالکل غلط بات ہے یہ سٹیٹیجی ہے ان کی کہ بڑا بھائی جو ہے وہ ایک خاص مخصوص انگل لیتا ہے بالکل کلارٹی سے اور چھوٹا بھائی جو ہے اسی پاور کے ساتھ جس کے خلاف ایک انگل لیا جاتا ہے اس کے ساتھ ڈائلوگ کر رہا ہوتا ہے یہ ایک سال سے نہیں ہو رہا یہ ہم پینتیس سال سے دیکھ رہے ہیں یہ چیز اور یہ ان کی ان کی اب میں تو اب یہ کہوں گا کہ یہ لوگ جو ہیں بنیادی طور پہ ان کی ٹریننگ زیہوالحق کی ہوئی ہوئی ہے اور زیہوالحق کی تمام خصوصیات جو ہے وہ بدرجہ ہوتا ہم ان کے اندر موجود ہیں ان کی سینئر لیڈرشپ میں جہاں تک احسن اقبال صاحب کا تعلق ہے ٹھیک ہے احسن اقبال صاحب رپریزنٹ کر لیں گے پی ایم ایل این کے انٹریسٹ لیکن اگر اتنی ہی فورس فول ڈیسیجن میکنگ ہوتی تو بہت لوگ تھے زیادہ خود یہ لوگ بھی جو ان کی سینئر ترین لیڈرشپ ہے یہ بھی سامنے آ کے بات کر سکتی تھی پر میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی پالیسی جو ہے یہ ہمیشہ یہی رہی ہے اس کی ان دونوں جو یہ بھائی ہیں مسلم لیگ نون کے اور ہمیں اس میں کسی قسم کی اب ڈسکیشن کی ضرورت بھی نہیں رہی کیوں کہہ رہے کوئی پتا ہے کہ بڑا بھائی کیا کہہ رہے اور چھوٹا بھائی کیا کہہ رہے تو ہمیں اپنے جو مجھے نہیں پتا حکومت کیا سوچ رہی ہے حکومت ویسے پتا نہیں سوچنے کی صلاحیت رکھتی بھی ہے کہ نہیں رکھتی میرا اس کے اوپر کچھ پتا نہیں ہے سر حکومت نے تو کہہ دیا ہم کنٹینرز بھی دیں گے ہم اور وہاں پر کھانے کا انتظام بھی کیا جائے گا یہ تو ستیاسی باتیں ہوتی ہیں سارے کون کنٹینر دیتا ہے کیا دیتا ہے یہ تو ساری باتیں ہوتی ہیں یہ پولیٹیکل ایک انگل اچیو کرنے کے لیے بات کی جاتی ہے یہ بے مقصد باتیں ہیں ساری لازمی بات ہے کہ ہم یہ ایک زمانے میں یہی چیز جو ہے مسلم لگنون کہا کرتی تھی ایک زمانے میں یہی چیز جو ہے وہ پیپلز پارٹی کہا کرتی تھی لیکن یہ بے مقصد باتیں ہیں اور دیکھیں میں انتہائی آپ کو عدب سے گزارش کہا رہا ہوں میرا کسی پارٹی سے کیونکہ تعلق نہیں ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت اتنے بڑی مشکل میں گر گیا ہے معاشی طور پر فانینشل مسائل کا شکار ہے کہ چیئرمن سی بی آر نے کل ایف بی آر نے کل کہا ہے یہ چیز عونری چیئرمن اسے کہنا چاہیے کیونکہ وہ تنخواہ نہیں لیتے کہ جناب میں تو پیسہ واپس نہیں لے سکتا آپ معاشی لیول کے اوپر آئیں معاشی آپ کام کریں آپ پاکستان کو جو سٹرنٹس ہیں ان کو ٹریڈ سٹرنٹس جو ہے ہماری جو مسنوات ہے ہماری جو ایکسپورٹس ہے اس کو کسی طریقے سے بڑھانے کی کوشش کریں ادر وائز تو یہ ابھی تو ہم ٹو پوائنٹ فائیو گروت ریٹ کے اوپر جو ایشین بیٹ نے ہمیں کہا ہے اس کے اوپر چل رہے ہیں اگر یہی حالات جو موجودہ رہے کہ ایک پارٹی اسلام آباد آگئی دوسری سکھر بیٹھ گئی تیسری کراچی بیٹھ گئی تو یہ تو ٹو پوائنٹ فائیو سے بھی نیچے آ جائے گی یہ تو مائنس میں چلی جائے گی جو ہماری پروگریس ہے تو اکنومک ایکٹیویٹی نہ رہی تو سیاست کونسی رہ گئی پھر یہ تو آپ بڑی سنجیدگی سے سوال اٹھنا چاہیے کہ معاشی طور پہ پاکستان کو مضبوط بنانا اس وقت مقصد ہونا چاہیے یا نعرے بازی مڈس لنگ کہ جی یہ جنگ ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے نعرے ہیں تقدیریں ہیں اس سے تو ملک آگے نہیں نکلتے دنیا میں تو نہیں نکلے ہو سکتا ہے پاکستان جو ہے وہ واحد ملک جو نعرے بازی کر کے آگے نکل جائے لیکن مجھے کوئی اس کی صورتحال نظر نہیں چھیک ہے سر جیسا کہ آپ بھی مولانا صاحب کے پولٹیکل کریئر سے آگاہ ہیں اچھی طرح سے اور کیا لگتا ہے کہ آپ مولانا صاحب جو پیپلز پارٹی اور مسلم لگ نون کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں جی یہ پاکستانی سیاست انتہائی صفاق اور ظالم ہے ویسے انڈین سیاست بھی یہی ہے ویسے میں مجبوری طور پر کہوں پوری دنیا کی اکثریت ان کو استعمال کری ہے ہر بندہ اپنے دعو پہ یہاں اور اس کا دعو ختم ہی نہیں ہو رہا مسئلہ یہ پوری دنیا جو ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ بھئی تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہیں تم صلح کی طرف جاؤ تم جاؤ اپنے بات ایک ایک بڑے بڑے ایشوز جو ہیں ان کے اوپر سنجیدگی سے ڈائلوگ کرو سیریس ڈسیئن میکنگ کرو اور ہم کس طرف چل پڑے ہیں یہ اس طرح تو ہم کہاں تک لے جائے گی ہم ہماری بطلب ہم کہاں جائیں گے آپ تھوڑا سا خدارہ اس چیز کو سوچیں کہ ویر ٹوئنٹی ٹو ہنڈ بائیس کروڑ بندہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں اور کوئی بات کرنے والا نہیں ہے بطلب سیاست کی کوئی بات کرنے والا نہیں ہے اور جبکہ سیاسی کارڈز کے لے جا رہے ہیں بہت شکریہ سینے انالسٹ منظر حیات ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ کی قیمتی رائے کا جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل رحمہ نے حکومت کے خاتمے کی پیش کوئی کر دی ہے پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہیں انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ دھرنے کا لفظ چھوڑ دیں یہ ازادی مارچ ہے پورے ملک سے انسانوں کا سلاب آ رہا ہے حکومت تنکوں کی طرح بیچ آئے گی نہ اہل اور نہ جائز حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے مارچ کے لیے مارچ کا انتظار کرنا پڑے گا مولانا فضل احمان نے ملک میں نئے انتخابات کروانے کا بھی مطالبہ کیا ہے مزید بھی سٹوریز ہوں گی لیکن ایک بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ملکم بیک اور اب بات کریں گے ناظرین ایف آئی اے حکام جج بلیک میلنگ سکینڈل میں مزید کردار سامنے لے آئے ہیں تفصیلات کے مطابق ویڈیو بنانے والے ایک ملزم فیصل شاہین کو گرفتار کر لیا کیا ہے ملزم کا پیر تک جسماری رمان منظور کیا گیا ہے جبکہ دوسرے کی تلاش بھی جاری ہے ایف آئی اے کے مطابق ملزم فیصل شاہین کو راول پرنڈی سے گرفتار کیا گیا ہے فیصل شاہین نے ویڈیو موبائل پر بنانے کا اعتراف بھی کیا ویڈیو بنا کر ملزم حمزہ عارف بٹ کے لیپ ٹوپ میں منتقل بھی کی گئی لیپ ٹوپ اور دوسری ڈیوائس حمزہ عارف کے ایک کزن کی ہے ایف آئی اے نے عدالت سے استعداہ کی ہے کہ لیپ ٹوپ اور دوسری ڈیوائس جو ہیں وہ برامت کرنی ہے ملزم کو ریمانڈ پر دیا جائے جبکہ عدالت نے فیصل شاہین کا پیر تک جسمانی جو ریمانڈ جو ہے منظور کرتے ہوئے اگلی پیشی پر ملزمان فیصل شاہین اور حمزہ بٹ کو ساپ پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے خیال رہے کہ جج بلیک میلنگ سکینڈل میں مرکزی ملزم ناصر بٹ کے بیٹے حمزہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور جبکہ اسلامباد کی عدالت نے حمزہ کو دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر فی اے کے حوالے بھی کر دیا ہے اسلامباد کے سیکٹر جی تھرٹین میں مرکزی ملزم ناصر بٹ کے دفتر پر چھاپا مار کاروائی کی گئی ہے اور اس کے انتس سالہ بیٹے کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے ہم بات کر رہے ہیں ناظرین ارشد مالک ویڈیو سکینڈل میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور جبکہ سابق جج کی ویڈیو بنانے والا ایک ملزم بھی گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ دوسرے کی تلاش بھی جاری ہے اور خیال رہے کہ آپ کو بتاتے چلے کہ جج بلیک میرنگ سکینڈل میں مرکزی ملزم بتایا جا رہا ہے ناصر بٹ کے بیٹے ہیں حمزہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے اسلامباد کی عدالت نے حمزہ کو دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی کے حوالے کر دیا ہے اسلامباد کے سیکٹر جی تھرٹین میں مرکزی ملزم ناصر بٹ کے دفتر پر چھاپا مار کر اس کے انتس سالہ بیٹے کو گرفتار کیا گیا ہے اور ایف آئی کے ملزم سے شواہد برامت کرنے کے لیے ریمانڈ کی صدا کی گئی ہے فیصل شاہین کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور کر لیا گیا ہے عدالت نے فیصل شاہین کا پیر تک جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور کرنے کی استعدابی کی گئی ہے جبکہ ایف آئی نے عدالت سے استعدابی کی ہے کہ لیپ ٹاپ اور دوسری ڈیوائسز برامت کرنی ہے ملزم کو ریمانڈ پر دیا چاہے عدالت نے فیصل شاہین کا پیر تک جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے اگلی پیشی پر ملزمان فیصل شاہین اور حمزہ برٹ کو ساتھ پیش کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دیا ہے خیال رہے کہ جج بلیک میلنگ سکینڈل میں مرکزی ملزم ناصر برٹ کے بیٹے حمزہ کو گرفتار کیا گیا ہے اسلامباد کی عدالت نے حمزہ کو دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے جبکہ اسلامباد کے سیکٹر جی تھرٹین میں مرکزی ملزم راستر برٹ کے دفتر پر چھاپا مار کر اس کے انتیس سالہ بیٹے کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جبکہ فیصل شاہین کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور کر لیا گیا ہے ایف آئی اے کی ملزم سے شواہد برامت کرنے کی کرنے کے لیے ریمانڈ کی استعداب بھی کی گئی ہے اور جبکہ فیصل شاہین کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور کر لیا گیا ہے ایف آئی اے حکام جج بلیک میلنگ سکینڈل میں مزید کردار سامنے آئے ہیں تفصیلات کے مطابق ویڈیو بنانے والے ایک ملزم فیصل شاہین کو گرفتار کیا گیا ہے ملزم کا پیر تک جسمانی ریمانڈ بھی منظور کیا گیا ہے جبکہ دوسرے کی تلاش بھی جاری ہے ایف آئی کے مطابق ملزم فیصل شاہین کو راول پنڈی سے گرفتار کیا گیا ہے فیصل شاہین نے ویڈیو موبائل پر بنانے کا اعتراف بھی کیا ہے ویڈیو بنا کر ملزم حمز عارف بٹ کے لیپ ٹوپ میں منتقل کی گئی لیپ ٹوپ اور دوسری ڈیوائس حمز عارف کے گزن کی ہے ایف آئی نے عدالت سے استدا کی ہے کہ لیپ ٹوپ اور دوسری ڈیوائس برامت کرنی ہے ملزم کو ریمانٹ پر دیا جائے عدالت نے فیصل شاہین کا پیر تک جسمانی ریمانٹ منظور کرتے ہوئے اگلی پیشی پر ملزمان فیصل شاہین اور حمزہ بٹ کو ساتھ پیش کرنے کی بھی ہدایت کرتی ہے اور خیار رہے کہ جج بلیک میلنگ سکینل میں مرکز ملزم ناصر بٹ کے بیٹے حمزہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے ناصرین آپ کو بتا رہے ہیں کہ فیصل شاہین کا دروزہ جسمانی ریمانٹ بھی منظور کر لیا گیا ہے اور آگے بڑھیں گے ہم پروگرام بگ سیون میں اور اب ہم بات کریں گے لاہور میں کرکٹ دیوان کی چوکو اور تاہینوں اور آئی لینڈرز نے بھرپور تیاری کی ہے جبکہ یہ میلا سچ چکا ہے دس سال بعد شری لنکا کی ٹیم جو ہے کذافی سٹینیم میں کھیل رہی ہے اور لاہور میں کرکٹ دیوان کی چوکو اور چکو کی برسات ہے پاکستان اور شری لنکا پہلے ٹی ٹوئنٹی میں مدہ مقابل ہو چکا ہے دوسری ٹیم شری لنکا کی ہے جس نے ٹی ٹوئنٹی ٹائٹل تو ضرور جیتا ہے لیکن اس وقت ان کی رینکنگ نمبر آٹھ ہے ٹی ٹوئنٹی میں عمر اور احمد شہزاد کو پورا موقع دیں گے حسنین کو بھی کھلائیں گے شری لنکا کی نوجوانوں پر مشتمل ٹیم نے لہور کے خوشگوار موسم میں جمعہ کو بھرپور ٹریننگ کی گرین شرٹ نے بھی خوب جم کر پریکٹس کی ہے کپتان سرفراز احمد نے اشارہ بھی دیا ہے کہ احمد شہزاد عمر اکمل اور محمد حسنین پہلے ٹی ٹوئنٹی کے فائنل الیون کا حصہ ہو سکتے ہیں پاکستان اور شری لنکا کے درمیان میچ پاکستانی وقت کے مطابق جو ہے شام سارے چھے بجے سے آغاز ہو چکا ہے میچ کا اور جبکہ شری لنکا کی ٹیم جو ہے بیٹنگ کر رہی ہے پاکستان نے ٹاس جیتا ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا گیا تھا اور اس وقت موجود ہیں اور یہ مارکہ بھی جاری ہے جبکہ شائقین کافی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں اور اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور شائقین کے لیے شٹل سروس کا بھی احتمام کیا گیا تھا بھرپور انداز سے اور فیلڈنگ کا پہلے فیصلہ کیا گیا ہے اور جبکہ یہ پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ ہونے جا رہا ہے پاکستان نے ٹوس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا یہ فیصلہ کیا تھا اور احمد شہزاد اور عمر اکمل کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جبکہ فہیم اشرف کی بھی ٹیم میں واپس ہوئی ہے گرین شرٹ اب بھی ٹی ٹوئنٹی رانکنگ میں نمبر ون ہے اور دوسری ٹیم ہے شری لنکا جس نے ورل ٹی ٹوئنٹی ٹائٹل تو ضرور جیتا ہے لیکن اس وقت اس کی رانکنگ نمبر جو ہے وہ آٹھ ہے ٹی ٹوئنٹی میں عمر احمد شہزاد کو پورا موقع دیا جا رہا ہے لاہور میں ایک کرکٹ دیوان کی چوکو اور چکو کی برسات ہے پاکستان اور شری لنکا پہلے ٹی ٹوئنٹی میں مدہ مقابر ہو چکے ہیں اگر بات کی جائے ون ڈے سیریز کی اور تین میچز جو تھے وہ ہوئے جبکہ پہلا میچ بارش کی وجہ سے جو تھا وہ ڈراؤپ ہو گیا تھا جبکہ دو میچز ہوئے جس میں پاکستان نے اعلی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور سیریز جو ہے وہ اپنے نام کی ہے ناظرین آپ کو بتائیں کہ دس سال بعد یہ میچ ہونے جا رہا ہے میچ ہو رہا ہے کذافی سٹیڈیم میں اور انٹرنیشنل کرکٹ کی بہالی کی اگر بات کی جائے تو یقیناً پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا مصبت اقدام ہے اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی امیج کے لیے یہ بہت بڑا اقدام ہے دس سال کے بعد شریلنکہ کی ٹیم جو ہے کذافی سٹیڈیم میں اس وقت میچ کھیل رہی ہے اگر بات کی جائے تو یہاں کذافی سٹیڈیم کے باہر ہی شریلنکہ ٹیم پر حملہ کیا گیا تھا اور دس سال کے بعد شریلنکہ کی ٹیم آئی ہے اور یہ کذافی سٹیڈیم میں آج جو میلا سجا ہے اس وقت شائقین کے بات کی جائے خاص طور پر لاہوریوں کی تو لاہوری خاص طور پر کافی زیادہ خوش نکھائی دے رہے ہیں ان کا جوش وہ کافی دیدنی ہے اور اگر دوسرے جانے بات کی جائے تو سیکیورٹی کے بھی بہت اچھے انتظامات کیے گئے ہیں اور سخت انتظامات کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے اور جبکہ شائقین کو شٹل سروس بھی فراہم کی گئی تھی تاکہ شائقین کو مشکلات کا سامنا نہ ہو ناظرین ہم بات کر رہے ہیں لاہور میں کرکٹ دیوان کی چوکو اور چکو کی برسات کی جبکہ یہ میلا سچ چکا ہے کذافی سٹیڈیم میں اور یہ میچ جاری ہے پاکستان اور شری لنکا کے درمیان دس سال بعد کذافی سٹیڈیم میں یہ میچ ہونے جا رہا ہے میچ جاری بھی ہے اور جبکہ پاکستان نے جو کہ ٹوس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے اور اس وقت شری لنکا جو ہے وہ اس وقت بیٹنگ کر رہا ہے اور آپ کو آگاہ کرتے چلیں جس میں بابر فقر احمد شہزاد اور عمر اکمل جو ہیں وہ بیٹنگ کریں گے جبکہ شنواری آمر وحاب اور شداب گنیا اڑانے کے لیے بیتاب ہے ناظرین ہم آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان اور شری لنکا کے مارکے کے حوالے سے اور یہ میچ جاری ہے کذافی سٹیڈیم میں پاکستان نے شری لنکا کے خلاف ٹوز سید کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا پاکستان اور شری لنکا کے درمیان یہ پہلا ٹی ٹونٹی میچ ہے جو آج لہور کے کذافی سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے پاکستان نے ٹوز سید کر ورل ٹی ٹونٹی ٹائٹل تو ضرور جیتا ہے لیکن اس وقت ان کی رینکنگ نمبر آٹھ ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں لاہور میں کرکٹ دیوان کی چوکوں اور چھکوں کی برسات ہے جبکہ پاکستان اور شری لنکا کا پہلے ٹی ٹونٹی میں یہ مد مقابل ہے اور یہ میچ بھی جاری ہے ناظرین بگ سیون میں آگے بڑھیں گے اور ہم بات کریں گے آج منایا جا رہا ہے ٹیچر ڈے جبکہ علم اور شور کی روشنی سے زندگی جینے کا ہنر سکھایا والدین جیسا رتبہ پایا اور یقینا آج سادزہ کا جو عالمی دن منایا جا رہا ہے جبکہ ٹیچر کی اگر بات کی جائے تو استاد کا ہمارے معاشرے میں ایک اہم کردار سمجھا جاتا ہے اور ورلڈ ٹیچر ڈے پر طلبہ کا عظیم محسنوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا ہے اور جبکہ صدر مملکت اور وزراؤسم کا بھی قوم کے مستقبل کے مماروں کی خدمت کو سلام پیش کیا جا رہا ہے آپ کو بتائیں گے دنیا بھر میں آج ورلڈ ٹیچر سٹی منایا جا رہا ہے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گوگل نے اپنا ڈوڈل بھی تبدیل کر دیا ہے ورلڈ ٹیچر سٹی نسکو کے ذریعہ تمام پانچ اکتوبر 1994 کو پہلی مرتبہ ساتذہ کا عالمی دن منایا گیا تھا جس کے بعد یہ ہر سال بقائدگی سے منایا جاتا ہے والدین کے بعد استاد ہی بچوں کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ استاد کو روحانی والدین کا درجہ بھی اور جبکہ استاد کا ہونا ایک اچھے انسان کے لیے بھی بہت ہی حامل سمجھا جاتا ہے ایک ضروری عمل سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں اور اسی حوالے سے دنیا بھر میں آج ورڈ ٹیچرز ٹی منایا جا رہا ہے اساتذہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پرنا خدمات کا اعتراف بھی کرنا ہے اقوام متحدہ کے زیلی ادارے یونیسکو کے زیر احتمام پانچ اکتوبر انیس سو چورانوے کو پہلی مرتبہ ساتذہ کالمی دن منایا گیا تھا جس کے بعد ہر سال باقائدگی سے یہ دن منایا جاتا ہے والدین کے بعد استاد ہی بچوں کی دربیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یہی وجہ کہ استاد کو روحانی والدین کا درجہ بھی دیا جاتا ہے علم اور شاور کی روشنی سے زندگی کے جینے کا ہنر سکھایا ہے اور یہ کریڈٹ جاتا ہے اور جو استاد کے بات کی جائے تو استاد ہمارے معاشرے میں ایک بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور اسی لئے استاد کو والدین کا درجہ دیا جاتا ہے کسی بھی کامیاب انسان کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو اس کے پیچھے ایک استاد کا ہاتھ ہوتا ہے اگر کسی بھی کامیاب انسان سے پوچھا جائے تو ہمیشہ اس کی بات اسی پر آکر رہتی ہے کہ مجھے فلان استاد ملے مجھے وہ فلان استاد ملے تو یقینا اسات ازا کا جو کردار ہوتا ہے وہ ایک بہت ہی اہم ہوتا ہے کسی بھی کامیاب انسان کے پیچھے استاد کا ہاتھ ہوتا ہے اسی لئے استاد کو باپ کا رتبہ دیا چاہتا ہے بگ سیون سے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ